نیوز ایٹی انڈیا لیکن سپریم کورٹ سے جھٹکا لگنے کے بعد سی آئی ڈی کو شاہ جان شیخ کی کسٹڈی سی بی آئی کو دینی پڑی اور 20 گھنٹے کی بھاگ دوڑ اور انتظار کے بعد سی بی آئی کی ادھکاری شاہ جان شیخ کو لے کر کول کتا سے نکل گئے سی بی آئی کی ٹیم کی ادھکاریوں کے بیچ بیٹھے شاہ جان شیخ کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سے پہلے دن بھر ڈراما ہوا کلکتا ہائی کوٹ نے سی آئی ڈی کی ٹیم کو ڈیڈ لائن تک دے ڈالی اور سی آئی ڈی سے کہا کہ وہ شام ساڑھے چار بجے تک شاہ جان شیخ کو سی بی آئی کو سوپ دے لیکن ڈیڈ لائن پار ہو گئی اور سی آئی ڈی کی ٹیم شاہ جان شیخ کو لے کر یہاں وہاں دوڑتی رہی اور کول کتا پہنچے سی بی آئی کی ادھکاری انتظار کرتے رہے کیونکہ سی آئی ڈی کی ٹیم میڈیکل جانچ کرانے کے لیے شاہ جان شیخ کو لے گئی اور اس پوری پرکریہ میں شام ہو گئی جبکہ کلکتا ہائی کوٹ کے سی آئی ڈی کو ڈیڈ لائن دیتے ہی سی بی آئی کی ادھکاری کول کتا میں پولیس مکھیالے پہنچ گئے لیکن انہیں لمبا انتظار کرنا پڑا کیونکہ سی آئی ڈی کی ٹیم شاہ جانچ کرانے چلی گئی اور قریب تین گھنٹے تک یہ پرکریہ چلتی رہی ایک دن پہلے تو سی بی آئی کی ٹیم کو سی آئی ڈی نے خالی ہاتھ ہی لوٹ آ دیا تھا اور دلیل دی تھی کہ منگال سرکار اس ماملے کی فوراں سنوائی کیلئے سپریم کورٹ جانے والی ہے نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دو گھنٹے کے انتظار کے بعد سی بی آئی کی ادھکاری خالی ہاتھ لوٹ گئے تھے لیکن اگلے دن سپریم کورٹ کے فوراں سنوائی سے انکار کرنے کے بعد ماملہ ایک بار پھر کلکتہ آئی کورٹ پہنچ گیا اور عدالت کے آدیش پر سی بی آئی کو شاہ جان شیخ کی کسٹڈی ملی کیونکہ وہ پانچ جنوری کو ای ڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے آر اوپی ہیں اور کلکتہ آئی کورٹ نے جانچ کا ذمہ سی بی آئی کو سوپا تھا اور شاہ جان شیخ کو سی بی آئی کے حوالے کیے جانے کے فوراں بعد بی جے پی نیتا امیت مالویہ نے ایک پرانا ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیا یہ ویڈیو ایک جنوری کا بتایا گیا جس میں شاہ جان شیخ سی بی آئی اور ای ڈی کو کھلی چنوٹی دیتے دکھے اور یہ صاحب کہتے دکھے کہ کینڈر کی یہ ایجنسیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شاہ جان شیخ کا یہ ویڈیو ایک جنوری کا بتایا گیا مطلب سندیش خالی میں ای ڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے سے ٹھیک چار دن پہلے کا پانچ جنوری کو سندیش خالی میں ای ڈی کی ٹیم ان کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کرنے کے لیے پہنچی تھی جب ای ڈی کے ادھکاریوں پر حملہ کر دیا گیا تھا بی جے پی کا آروف ہے کہ شاہ جان شیخ نے اپنا دب دبا دکھانے کے لیے ہی ای ڈی کے ادھکاریوں پر حملہ کروایا تھا اپنی جن سبھا میں دیئے بھاشن میں بھی شاہ جان شیخ ای ڈی اور سی بی آئے پر تیکھے حملے کرتے رہے آنکہ 29 پروری کو ان کی گرفتاری کے بعد تی ای ڈی نے انہیں پارٹی سے نلمبت کر دیا تھا اور اس بیچ بنگال دورے پر گئے پردھان منتری نے سندیش خالی کی پیڑت محلاؤں سے ملاقات کی پردھان منتری نے بنگال کے بارہ ساتھ میں ایک ریلی کی اور سندیش خالی کی محلاؤں سے وہیں ان کی ملاقات ہوئی سندیش خالی پر مچے بوال کے بیچ وہاں کی کچھ آدیواسی محلاؤں 12 ساتھ پہنچیں اور وہیں پر سندیش خالی کی ان محلاؤں میں پانچ محلاؤں سے پی ایم کی ملاقات ہوئی لیکن جو محلاؤں پی ایم سے نہیں مل پائیں وہ ناراض ہو گئیں انہوں نے تھوڑا ہنگامہ کیا اور پولیس پر انہیں پی ایم سے ملنے سے روکنے کاروب لگایا اس کے بعد چویندو ادھکاری اور لوکٹ چچٹ جی نے ان محلاؤں کو سمجھایا لیکن سندیش خالی کی جن پانچ محلاؤں کی پردھان منطری سے ملاقات ہوئی وہ سنتوشت دکھیں ستروں نے بتایا کہ پردھان منطری نے سندیش خالی کی ان محلاؤں کی بات دہرے سے سنی جیسے کوئی پتا اپنی بیٹیوں کا دکھ سن رہا ہو اس کے بعد یہ محلاؤںیں بھاوک ہو گئیں کیونکہ پردھان منطری نے ان کا درد سنا اور ان کی تکلیف سمجھی ان محلاؤں سے ملاقات سے پہلے پردھان منطری نے بارہ ساتھ کی ریلی میں ممتہ سرکار پر نشانہ سادھا اٹکلیں تھیں کہ پردھان منطری سندیش خالی بھی جائیں گے لیکن وہ وہاں نہیں گئے اور سندیش خالی سے تھوڑی ہی دوری پر بارہ ساتھ میں لوگوں سے ملے پی ایم نے بارہ ساتھ میں روڈ شو کیا اس کے بعد انہوں نے وہاں ریلی کی ریلی میں محلاؤں کی بھیڑ امری منچ پر بھی کئی محلائیں دکھی ریلی میں بولتے ہوئے پردھان منطری نے بنگال میں محلاؤں کی سرکشہ کا مددہ اٹھایا اور کھل کر سندیش خالی کا نام لیا اور ممتہ سرکار کو گھیرا سندیش خالی میں جو کچھ ہوا اس سے کسی کا بھی زیر شرم سے جگ جائے گا لیکن یہاں کی ٹی ایم سی سرکار کو آپ کے دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا بارسات اور سندیش خالی دونوں بنگال کے اتھر چوبیس پرگنا میں ہیں اور سندیش خالی سے بارسات کی دوری قریب پچھتر کلومیٹر ہے یعنی پردھان منطری نے سندیش خالی کے بہت نزدیک ریلی کی اور سندیش خالی پر مچے سیاسی بوال کے بیچ ممتہ بینرجی کو گھیرا udج طفی بیش تجارب کمیترک، بیش تجارب کمیتر ایم سندیش خالی پر آنگر